اسلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سنابل جہنگیر جیسے کہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور سیاسی محول بھی سرگرم ہے کئی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے لیکن سپریم کورٹی اس حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے اسی حوالے سے دو پارٹی ہیں جو بڑی پارٹی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے حکومت میں تھی لیکن اب وہ ایک گزرے کی دشمن بن چکی ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نکار خالد جمیل صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہ دو جماعتیں جب پاور میں آ جائیں گی اگر پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے تو کیا وہ پاور میں آ جائیں گی دیکھیں ابھی تو نہ تو کوئی فیڈرل کیابنٹ نے یا گورنمنٹ نے ایسا دسین لیا ہے نہ ہی کسی عدالت میں ایسا یا کوئی کیس ہے کہ جس کی بنیاد بھی کھا جا سکے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے مائنس کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں آکستان تحریک انصاف تو ہوگی اور چیف الیکشن کمیشنر اور حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ جی کہ کوئی پارٹی الیکشن سے نہیں نکالی جائے گی اور جو انتخابی نشان ہے ان کا بلنا وہ بھی ہوگا تو اس لیے یہ سوال تو بھی نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ آؤٹ ہوں گے جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومت کا تو میرا خیال ہے کہ اگر فیر اور فری الیکشن ہوں اور اس وقت جو عوام کا مور نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو غالب اکثریت ہے پاکستان عوام کی وہ ابھی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے اگرچہ تحریک انصاف میں سے آئی پی پی نکالی گئی پھر پاکستان جو پرویز خٹک گروپ ہے کے پی کے اندر پارلیمنٹیرین وہ بھی بنایا گیا ابھی بھی بہت سے ان کے ارکان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو پی ایس پارٹی کو یا آئی پی بی کو جوائن کریں لیکن اس کے باوجود جو پبلک سپورٹ ہے یا جو ووٹر تھا وہ انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کا اور ابھی تک وہ سپورٹ کر رہا ہے چیئر مین پی ٹی آئی اور جماعت کو تو اس لیے یہ امکانات ہاں اگر یہ ہے کہ اگر کسی آگے سٹیج پہ جا کے کوئی ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ اس جماعت کی اوپر پربندی لگائی جائے یا اس کا انتخابی نشان آؤٹ کیا جائے تو اس کے لیے عدالتوں سے منظوری لینا جو وہ ضروری ہوگا تو وہ ابھی سٹیج نہیں آئی ہے تو اگر وہ سٹیج نہیں آتی الیکشن تک تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا اور پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اتنی عددی اکثریت حاصل کر سکیں کہ وہ حکومت بنا سکیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے گروپ توڑے گئے ہیں کہ ان کو ووٹ کے منیج کیا جائے یا پولنگ سکیم کو حلقہ بندیوں کو اس طرح سے بنایا جائے کہ ووٹ تقسیم ہو اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے کہ ریزلٹس کے بعد مختلف گروپوں کو آپس میں ملا کر جیسے پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا گیا تھا اس طرح سے اکٹھا کر کے کچھ کیا جا سکے لیکن ابھی تک جو آن گرونڈ سیچویشن نظر آتی ہے اس میں جو ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی سے ہٹ کر باقی تمام جماعتوں کے اندر کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی کہ جو قومی سطح کے اوپر سنگلی اتنی اکثریت حاصل کر لے کہ حکومت منا سکے گی سمجھے یہ بتائیں سائفر کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اور سپریم کوٹ نے اس موالے سے جو بھی فیصلہ دیا ہے تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے اب تازہ ہوا کا جھونکہ سمجھتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں ابھی ایک فرس سٹیج آئی ہے جس کے اندر جو سائفر کیس کی جیل کے اندر جو سماعت ہو رہی تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور اب دوبارہ سے ایف آئی آر اپنی جگہ پہ قائم ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کی اگر سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے وہ فیصلہ کب آتا ہے وہ اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایف آئی آر موجود ہے دوبارہ سے ٹرائل ہوگا اب ٹرائل جیل میں ہوگا یا باہر ہوگا اگر جیل نہیں ہوگا تو پھر اس میں سب سے پہلے جو ہے پروسیکیوٹر کو غیر معمولی حالات کے حوالے سے اور انٹیلیجنس رپورٹس ساری جو ہیں وہ شوائد ٹرائل کوٹ میں پیش کرنے ہوں گے وہاں پہ ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ ہمیں یہ جیل کے اندر ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کوٹ اس کے اوپر ایکزیمن کرے گی دوسرے فریق کو نوٹس کرے گی پی ٹی آئی کو وہ اپنا جواب دیں گے اپنے دلائل ہوں گے اس کے بعد ٹرائل کوٹ اگر جو فیصلہ کرے گی کہ یہ جیل میں ہونا چاہیے تو اس فیصلے کی بنیاد پہ چیف کمیشنر اسلام باج ہوئے ہیں کہ وہ ایک ریکویسٹ بھیجیں گے انٹیئر منسٹری اور لاو منسٹری کو کہ اس عدالتی فیصلے اور حکم نامے کے تنادر کے اندر یہ جیل کے اندر عدالت کے قیام کی اجازت دی جائے تو پھر وہ دونوں منسٹریز جو ہے کہ اپنی ایک سمری بنائیں گے اس سمری کی پھر کابینہ سے اپروپل ہو کے اور پھر وہ ٹرائل شروع ہوگا تو یہ ایک پروسس ہے تو وہ شروع ہو سکتا ہے دوسری طرح سپریم کورٹ میں جو ہے کہ وہ فرد جرم کو چیلنج کیا گیا تھا اب فرد جرم پہلے ہی کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ختم ہو گیا کہ تمام پروسس کو کل ادم قرار دے دیا اب تو دوبارہ نئے سے ہونا ہے دوسرا معاملہ زمانت کا تھا جس کے اوپر ابھی فیڈل گورنمنٹ کو نوٹس کیا گیا اور موسٹ پرابیلی نیکس ویک یہ ہیرنگ ہوگی اور اس کے اندر زمانت ان کی ہو جانی ہے یہ قابل زمانت معاملہ تھا ہائی کورٹ نے زمانت نہیں دی لیکن میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے ان کی زمانت ہو جائے گی اور پھر جو ایف آئی آر کے اوپر بھی اگر ہائی کورٹ کے اندر جو معاملہ پینڈنگ ہے اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے اور اگر وہ یہی آئے کہ ایف آئی آر بدستور قائم رہے گی قانونی ہے لیکن اس کے اندر اتنے قانونی سکم ہیں کہ وہ جب چیلنج ہوگی انٹرا کوٹ اپیل ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو میرا خیال ہے کہ ایف آئی آر بھی کالہ دم درار دے دی جائے گی سرین یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی الیکشنز واپس آ جاتی ہے میدان میں الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو کیا دو بڑی جماعتوں کو ان سے ڈرنا چاہیے دیکھیں سیاسی جماعتوں کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ عوام میں جاتی ہیں عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں سیاسی جماعتوں کو میرا خیال ہے عوام سے ضرور ڈرنا چاہیے عوام کی اوپر فوکس کرنا چاہیے عوام کی فلا و بیبود سے متعلق پالیسی بنائیں کام کریں عوام کو جتنا وہ فائدہ دے سکتے ہیں وہ دیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو عوام جس کو سپورٹ کرے گی وہ حکومت بن جائے گی اور جو سیاسی جماعت زیادہ عوام کے قریب ہوگی عوام کو فوکس کرے گی تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ڈرنے کی بجائے اپنی ایک دوسرے کی پولیسیز کی اوپر نظر رکھنی چاہیے اور عوام کی فلا و بیبود کے اگر فوکس کریں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا مولانا فضل الرحمن نون لکھ کو سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لکھ کا جھگڑا چل رہے ہیں تو کیا ایم کیو ایم اور جی جیو آئی نون لکھ کو کنارہ کر دے گی دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ساری جس کو ہم سیاسی زبان میں عموماً لوگ کہتے ہیں نورہ کشتی ہے یہ پی ڈی ایم میں سارے لوگ ہی گھٹے تھے انہوں نے مل کر حکومت کی سولہ مہینے اب الیکشن میں چلے گئے ہیں ان کے ووٹرز کا مزاج ڈیفرنٹ ہے کے پی کے اندر اے این پی اور جی جو آئی کا مشرق اور مغرب کی سمت ہے ان کے نظریات کی اسی طرح سندھ میں ایم کی ایم اور جو پیویس پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے کہ نظریات ان کے بالکل نہیں ملتے تو اس لیے یہ اب اپنے اپنے ووٹرز کی تسکین کے لیے کہلیں زینی تسکین کے لیے بینات دے رہے ہیں تاکہ اپنے اپنے ووٹر کو جو ہے اٹریکٹ کر سکیں الیکشن کے بعد انہوں نے پھر اگٹھے ہو جانا ہے ساروں نے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے پاس اکثریت اتنی نہیں ہوگی کہ وہ حکومت سادھی کر سکیں تو اس لیے انہوں نے پھر سب نے گھٹھے ہو کہ کوشش کرنی ہے کہ تحریک انصاف کے خواف ہم اتحاد بنائیں اور وہ اتحاد جو ہے کہ ایک قومت بنا سکیں تو یہ صرف پبلک کنزمشن کے لیے ہیں اندر سے سارے ایک ہیں یہ خاور مانکہ کا جو انٹرویو تھا اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں اور نواز شریف کا جو رد عمل تھا اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناہ کے بارے میں بھی اسی قسم کی خلیز پولیٹیکل کمپین چلائی گئی تھی جب وہ جنرل عیوب خان کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی اور اس وقت جو جنرل عیوب کو سپورٹ کر رہے تھے سیاسی مورے جو تھے وہ آج بھی مسلم لیگ کے اندر وہ موجود ہیں ان کی اولادیں موجود ہیں تو بدقسمتی سے وہی جو کلچر تھا وہ ہم نے پھر محترمہ نصر بھٹو محترمہ بنزیر بھٹو کے خلاف دیکھا پاکستان کی سیاست کے اندر مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی وہ سے ان کے مخالفین نے غیر اخلاق کی جو ہے کہ وہ کمپین چلائیں تو اس سیاست کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ابھی جو ان کا انٹرویو ہے اور اس موقع کی اوپر الیکشن سے پہلے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسی نوے کی دہائی میں یا ساٹھ کی دہائی میں فاطمہ جناہ ایک مضبوط کینڈیٹ تھی اسی نوے کی دہائی میں بینظیر بھٹو مضبوط کینڈیٹ تھی تو جب سیاسی مخالفین کے باز میدان میں سیاست کے میدان میں کچھ نہیں ہوتا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہ پھر اس قسم کے اوچھے اتکنڈے غیر اخلاقی اتکنڈے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی اسی سسلے کی ایک کڑی ہے اسی نوے کی دہائی میں اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا سرکاری فنڈ استعمال کر کے سیاسی جماعتوں کو اگٹھا کیا گیا الائنمنٹس کی جا رہی ہے آپس میں اتحادی بنایا جا رہا ہے مختلف صوبوں میں اور کردار کشی کی جا رہی ہے مضبوط کینڈیٹ کے خلاف میرا خیال ہے اس میں ریاست کو بھی ایک ڈسٹنس قائم کرنا چاہیے اور سیاست کے اندر خواتین کی کردار کشی یا خواتین کے اس حوالے سے غیر اخلاقی پراپیگنڈے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کو ایک سنگین جرم قرار دینا چاہیے تاکہ نشانہ جو ہے کہ یہ خواتین کو نہیں بننا چاہیے اور سیاست اب اصولوں پہ کریں اپنی پالیسیز پہ کریں منشور پہ کریں اپنے ایجنڈے کی اوپر کریں لیکن خواتین کی کردار کشی کر کے جو ہے کہ خوار مرین کا یہی آج چار سال پہلے جو ہے کہ وہ خلفن بیان دیتے تھے کہ وہ بڑی پاک باز خاتون ہیں اور پھر پچھلے تین چار سالوں کے اندر پی ٹی آئی دور حکومت میں انہوں نے حکومت کی تمام فواید بھی حاصل کی اپنے بچوں کی شادیاں نکاہ میں شریک ہوئے پھر انہوں نے مروح بھی گئے اب اچانک جاکا جاکا جب ان کو ریسٹ کیا جاتا ہے اور اس گرفتاری کے دوران پھر اس قسم کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک تشدد یا جبر کے اندر انہوں نے بیان دیا لیکن ایون دین اس قسم کی سیاست سے جو ہے اس کو ایک جرم قرار دیا جانا چاہیے اور اس کے بڑی سنگین جو ہے کہ سزائیں ہوں تاکہ اس قسم کی جو منفی ٹریڈیشنز موتن و فاطمہ جناہ کے خلاف شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے سیر شکریہ بہت بہت جیسے کہ آپ نے سنا کہ سیاست کرنی چاہیے لیکن خواتین کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے دوسرا یہ کہ الیکشنز ہوں گے اور ٹائم پہ ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں